بیسرہ یوٹیوب چینل کے ایک اور فرنش ویڈیو میں میں آپ کو خوشحامدید کرتا ہوں اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ تھمنیل بناتے ہوئے جب اپنی تصویر کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے اردگرد آؤٹلائن کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں کہ جو دیکھنے میں ایک اٹرکٹیو اور اچھی سی لگتی ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ تھمنیل کے اندر جو تصویر ہے اس کے اردگرد ایک آؤٹلائن ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے تھمنیل کے اندر بھی جب میں اپنی تصویر کا استعمال کرتا ہوں تو اس کے اردگرد ایک آؤٹلائن ہوتی ہے تو وہ کس طریقے سے ایڈ کرتے ہیں تو یہی سب کچھ میں آج آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کو ایڈ تک دیکھنا ہے اور ویڈیو کو ضرور لائک کر دینا اور چینل پڑھنا ہے تو یار چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو اب جیسا کہ میں اپنے موبائل کی سکرین میں آ چکا ہوں اور آپ کو چاہیے ہوگا اس کے لئے پکس آرٹ پکس آرٹ اور پکسل لیپ دونوں سے مل کر ہی میں تھمنیل اپنے بناتا ہوں تو پکس آرٹ اوپن کر لیتا ہوں میں اور جو تصویر آپ تھمنیل پر لگانا چاہتے ہیں تو اس میں یہ خیال رکھیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کلر ایک ہی ہو جیسے کہ میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس میں بیک گراؤنڈ میں کوئی زیادہ کلر نہ ہو اس سے پکچر کو کٹ آؤٹ ایریز کرنے میں آسانی ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے کٹ آؤٹ پر یہ جو کینچی کا نشان بناوا ہے اس پر کٹ آؤٹ پر اور اس پر آپ سمپلی آپ کی تصویر جتنی مطلب پرفیکٹ ہوگی اوکے ہوگی اتنا آسانی سے آپ یہ کٹ آؤٹ کر سکتے ہیں تو اس پر آپ یوں کٹ آؤٹ کر دیں اور دین یہ اس پر اوکے کر دیں تیر پر تو یہ تصویر تو یہ میری شکل جو ہے اس پر تو یہ مطلب ہو چکا ہے اور باقی آپ سب یہ جو آپ کے جس جس اسے کو آپ کٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو ریڈ کر کے ایریز کر لیں گے یعنی اب جیسے یہ مطلب اس کو سب کو سب ایریہ کو اسے کٹ آؤٹ کر کے اور ایریز کر لیں آپ مینو لی اس طریقے سے آپ ایریز کر سکتے ہیں تو میں نے ایریز کر کے رکھا ہوا ہے اس کے بعد آپ یوں سیو کر دیں گے یہ سیو ہو جائے گا تو میں نے ایریز کر کے رکھا ہوا ہے تو میں وہ آپ کو تصویر دکھا دیتا ہوں کہ اس کو کس طریقے سے آؤٹ لائن کرنا ہے تو میں اپنا سب سے پہلے پکسل لیپ اوپن کرتا ہوں جس کے ذریعے میں تھمنیل بناتا ہوں اب جیسے یہ میری تصویر اس میں آئی ہوئی ہے تو میں آپ کو وہ تصویر ایڈ کر کے دکھاتا ہوں جو ابھی میں نے ایریز کر کے رکھی ہوئی ہے تو یہاں سے آپ نے کرنا ہے پلس کے نشان پر اوکے اور فروم گیلری فروم گیلری گیلری کو جب آپ سیلیکٹ کر لیں گے تو آپ اس میں کوئی بھی اپنی پکچر جو آپ نے کٹ آؤٹ کر کے رکھی ہوئی ہے وہ ایزیلی یوز کر سکتے ہیں تو یہ پکس آرٹ میں میں نے یہ تصویر کٹ آؤٹ کر کے رکھی ہوئی تھی تو اس کو میں یوز کرتا ہوں تو جس طریقے سے آپ کو ایڈجسٹ لگے آپ آسانی سے اس میں ایڈجسٹ کریں اور اس کے بعد دین ابھی جیسے میری تصویر یہاں پر ایڈجسٹ ہو گئی ہے میں بڑا کر رہا ہوں تو یہ یہ یوٹیوب سبسکرائب انٹرو اس پر آ رہی ہے تو اس کے بعد آپ نے کرنا ہے یہ سٹروک کے یہ اس کو یہ جس پر یہ نیلا ہویا ہوا ہے یہ اس کو اکے کرنا ہے پھر اس کے بعد یہ سٹروک کو سٹروک سٹروک کو جب اکے کریں تو انیبل اس کے بعد آپ یہاں پر کوئی بھی آؤٹ لائن دے سکتے ہیں جیسے اب یہاں پر وائٹ کلر سیلیکٹ ہے تو وائٹ آؤٹ لائن اس پر آ گئی ہے آپ اس کے اردگرد دیکھیں گے تو وائٹ آؤٹ لائن آ گئی ہے اب جیسے لال آ گئی یہ رنگ چینج ہوتے رہیں گے اور آپ اس میں مطلب اپنے حساب سے تھوڑا بڑا ایسے کر سکتے ہیں اس آؤٹ لائن کو اب یہ دیکھیں کتنی بڑی ہو چکی آؤٹ لائن تو اس قسم سے آپ آؤٹ لائن کو اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر آسانی سے اس ٹروک اور اس کے بعد شیڈو دے سکتے ہیں آپ اس کے اندر کہ اس آؤٹ لائن کے بعد ایک شیڈو تو تو اس طریقے سے میں اپنے تھمنیل بناتا ہوں اور اس میں یہ آؤٹ لائن اس طریقے سے دیکھتا ہوں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کامنٹ اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا اس ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دینا تاکہ اس طریقے کی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تھیکس فور واچنگ